قسطنطنیہ کے رکھوالوں آپ کے عباؤ اجداد جب سے اس شہر پر حملہ ہوا ہے ایک مقصد کے لیے زندہ ہیں وہ ایک مقصد ہے مسلمانوں سے اس شہر کو واپس لینا اور اسے دوبارہ بازنتینی شہر میں تبدیل کرنا آپ کے اس شہر کو حاصل کرنے کا قریب ترین وقت وہی تھا جب آپ جانے ساری دستے کا حصہ تھے لیکن سلطان محمود کو اس کا ادراک ہو گیا اور اس نے جانے ساری دستے کو ختم کر دیا ہم نے دھوکہ دیا انہیں دھوکہ دہی کا احساس ہو گیا آپ لوگ چھپ گئے اور اپنے آئینی بادشاہت کے دور میں عثمانی ایوان میں داخل ہوئے لیکن عبدالحبید کو احساس ہو گیا اور اس نے اسے بند کر دیا لیکن وہ آپ سے واقف نہیں تھا لہٰذا سراغ نہیں لگا سکا شاید وہ جانتا تھا کہ اس ایوان میں قسطنطنیہ کے محافظ موجود ہیں اس نے اسے بند کر دیا لیکن وہ آپ کو تلاش نہیں کر سکا آپ اس دن سے سوئے ہوئے ہیں ہم میں سے باز مر گئے اور زیادہ تربوڑے ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے عثمانیوں کے پہلے ایوان میں نائب ہونے کا حق حاصل کیا اور عوام کی نمائندگی کرنے کی اہلیت کو ثابت کیا تو اب ہم یہ کیسے کریں گے ایوان کو با حل کیسے کریں گے ترک نوجوان اجلاس منقد کرنے والے ہیں جس میں وہ آپ کو سلطنت عثمانیہ کی نئی حکومت کے طور پر تسلیم کریں گے آپ سب منتخب لوگ ہیں پچیس سال پہلے کی بات ہے یہ عبد الحمید نے اس ایوان کو بند کر دیا لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ آپ لوگ وہ ہیں جنہیں عوام نے منتخب کیا تھا ہم اعلان بھی کرے تو کیا ہوگا یہ مزہ کا خیز ہے برطانیہ، فرانس، روس اور آسٹریہ اسے تسلیم کریں گے اس کے علاوہ اور بھی ریاستیں ہیں وہ آپ کو عثمانیوں کی نئی حکومت کے طور پر تسلیم کریں گے لیکن یہ تاریخ کو دوبارہ لکھنے جیسا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جناب ایمپیری کیونکہ ہمارے ذات عثمانیوں کے منتخب کردہ نمائندے موجود ہیں آپ پہرس جائیں گے اور اجلاس میں شاملیت اختیار کریں گے وہاں ترک نوجوان اجلاس میں آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے پھر آپ نمائندوں کو ایک ایک کر کے یورپی ممالک بھیج دیں گے پھر ترک نوجوان یورپی ممالک سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یوں یورپ اور دیگر ریاستیں عبدالحمید کے سفیروں کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیں گی اس طرح آپ کے نمائندے سفیر مقرر ہو جائیں گے جیسا کہ جناب ایمپیری نے کہا کہ تاریخ دوبارہ لکھی جائے گی پہلی بار ایک ملک کی حکومت کسی دوسری سرزمین پر قائم کی جائے گی ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ حکومت عثمانیوں کے لئے کون سے ریاستی امور سمالے گی جناب ایمپیری سب سے پہلے یہ حکومت عثمانیوں کے سفیروں پر حکومت کرے گی برطانوی فرانسیزی اور اس کے علاوہ اٹلی کی حکومتیں اس کی حمایت کریں گی اور پھر جبکہ حالات عثمانیوں کے دیگر مخالفین دیکھیں گے تو وہ اسے ان سے نجات کا ذریعہ مانیں گے ایوان فوج اور افسران اس میں شامل ہونا چاہیں گے مختصر یہ کہ جو لوگ نئی ریاست چاہتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اب میں سمجھ گیا ہوں میرے بھائیوں آپ وہ لوگ ہیں جن پر عوام نے بھروسہ کیا اور اپنے نمائندگان کی طور پر منتخب کیا اب آپ دوبارہ اپنی آئینی حکومت حاصل کریں گے اور آپ نے یہ حکومت کے عراقین کی طور پر پیریس شہر میں جمع ہوں گے موسیقی 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 موسیقی